اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں انسان کی تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ جن بادشاہوں نے اپنے ذہن میں کوئی وہم پیدا کر لیا وہ اپنی سلطنت سے ہاتھ دو بیٹھے یہ دراصل انسان کی نفسیات ہے کہ اسے جب ناکامیوں سے پالا پڑتا ہے تو وہ اصل وجہ معلوم کرنے کی بجائے کسی نہ کسی وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے ان آتش پرس بادشاہوں میں وہم کا مرض عام تھا پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ رستم اپنے آپ کو علم نجون کا ماہر سمجھتا تھا اس کی پیشگوئی یہ تھی کہ سلطنت فارس کا انجام بہت برا ہوگا اس کی اپنی پیشگوئی نے اسے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ قادسیہ کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے گھورا رہا تھا آخر اسی میدان میں مارا گیا یزدگرد بھی مورخوں کے مطابق کچھ کم تواہم پرست نہ تھا آتش پرست کوئی کام شروع کرنے سے پہلے زائچہ بنواتے تھے یہ تو باعث حیرت تھا ہی کہ مٹھی بھر مسلمان آتش پرستوں کے اتنے بڑے لشکر کو کاٹتے اور بھگاتے چلے جا رہے ہیں یزدگرد کو بجا دور پر یہ وہم ہو گیا کہ ان عربوں کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے یزدگرد کی ماں اور پوران بھی جادو اور زائچوں کی قائل تھی لیکن یزدگرد کو دیکھ کر انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ وہ حقیقت کو دیکھنے کی بجائے کس چکر میں پڑ گیا ہے وہ اسے روکتی بھی نہیں تھی کیونکہ یزدگرد کو غصہ آ جاتا تھا تھوڑی دیر بعد اطلاع ملی کہ وہ تینوں مسلمان غلام آ گئے ہیں یزدگرد نے تینوں کو اندر بھلا لیا وہ تینوں اندر آئے تو ان میں سے کوئی بھی شہنشاہ فارس کی تعظیم کے لیے ذرا سا بھی نہ جھکا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم شہنشاہ فارس کے دربار میں آئے ہو یزدگرد نے پوچھا ہمیں معلوم ہے اسے جواب ملا کیا تم نہیں جانتے کہ بادشاہوں کے دربار میں آ کر جھکا کرتے ہیں یزدگرد نے کہا تم شاید بھول گئے ہو کہ تم یہاں غلام ہو ہم صرف اللہ کے دربار میں جھکا کرتے ہیں ان میں سے ایک نے کہا اور ہمارے ہاں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا ہمیں یہاں زبردستی قید میں رکھا گیا ہے دوسرے قیدی نے کہا ہم کسی کے غلام نہیں اگر ہیں تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں تم سہرائی بددو ہو یزدگرد نے کہا تم کیا جانو بادشاہی کیا چیز ہوتی ہے یزدی نورین نے کہا کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو ان سے جو پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھو یزدگرد نے تینوں کو اپنے سامنے فرش پر بیٹھا دیا تم بھول جاؤ کہ میں بادشاہ ہوں اور تم غلام ہو یزدگرد نے کہا میں تم سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں اگر تم نے صحیح بات بتا دی تو میں تم تینوں کو آزاد کر دوں گا اور تم اپنے لشکر میں واپس سلے جانا ہم سے جھوٹ کی توقع نہ رکھیں ایک قیدی نے کہا ہماری سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولا کرتے کیا تم میں کوئی خاص پرسرار طاقت ہے یزدگرد نے کہا میرا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سالاروں کے پاس کوئی جادو ہے کہ تم اتنی تھوڑی تعداد میں ایک لاکھ سے زیادہ لشکر پر غالب آ جاتے ہو تینوں مسلمان قیدیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ہاں شہنشاہ ایک قیدی نے کہا ہم اپنی ایک طاقت آپ کو بتا چکے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سچ بولا کرتے ہیں ہمارا دین سچا ہے دوسرے قیدی نے کہا یہ سچا دین آپ کے لئے لائے ہیں لیکن آپ سچائی سے بھاگتے ہیں آپ ہمارا مذہب قبول کر لیں تو آپ میں بھی یہ طاقت آ جائے گی تمہاری یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے یزدگرد نے کہا تم مجھے صحیح بات نہیں بتا رہے میں تم سے سیدھی سی بات پوچھ رہا ہوں یہ بتاؤ کہ تم اتنی بڑی فوج پر کس طرح غالب آ جاتے ہو آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ حقیقت بات کو تسلیم نہیں کر رہے ایک قیدی نے کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی فوج بزدل ہے اور بزدل اس لیے ہے کہ یہ فوج آپ کے سامنے جواب دے اس کے مقابلے میں ہم اللہ کے سامنے جواب دے ہیں نہیں یزدگرد نے کہا تم اصل بات شپا رہے ہو تم آسمانوں سے اترے ہوئے فرشتے نہیں ہو میں کہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی جادوگر ہیں اے فارس کے شہنشاہ ایک قیدی نے کہا اگر آپ جادو کی بات کرتے ہیں تو ہم سب جادوگر ہیں اگر آپ ہماری بات سمجھ جائیں تو یہ جادو آپ کو بھی مل سکتا ہے لیکن آپ اس اللہ کو نہیں مانتے جو اپنے سچے بندوں کو یہ جادو عطا کرتا ہے آپ اس کی بجائے سورج اور آگ کی عبادت کرتے ہیں ہم معمولی سے اور جاہل سے آدمی ہو کر بھی اس حقیقت کو سمجھتے ہیں مگر آپ اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہو کر بھی نہیں سمجھیں حقیقت یہ ہے کہ سورج اللہ کے حکم کا پابند ہے اور آگ بھی اللہ کے حکم سے جلتی ہے آپ یہ نہیں سوچتے کہ سورج کو گرہن لگ جاتا ہے اور کچھ لیر کے لیے نظروں سے اوجل ہو جاتا ہے لیکن اللہ پلک جپکنے کے وقت کے لیے بھی نظروں سے اوجل نہیں ہوتا بے شک اللہ نظر نہیں آتا لیکن ہماری آنکھوں میں اور ہمارے دلوں میں اللہ ہر وقت موجود رہتا ہے آپ کی فوج آپ کو خوش کرنے کے لیے لڑتی ہے کیونکہ اس فوج کو تنخواہ اور انعام دیتے ہیں ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے لڑتے ہیں اس کی ہمیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی ہمیں روحانی سکون ملتا ہے آپ کے صفاحی تنخواہ اور انعام لینے کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اللہ کی راہ میں لڑتے اور اس کے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے حضور جلدی پہنچیں اصل بات ایک اور ہے شہنشاہ ایک اور قیدی نے کہا ہم سینوں میں انتقام کی آگ لے کر لڑتے ہیں کیسا انتقام یزدگرد نے کہا ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جس کا تم انتقام لینا چاہتے ہو ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا انتقام لے رہے ہیں قیدی نے جواب دیا مدائن کے محل میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام حق کو کسرہ پرویز نے پھار ڈالا اور ان ٹکڑوں کو اپنے دربار میں بکھیر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے کہا تھا کہ سلطنت فارس کے ٹکڑے اسی طرح بگر جائیں گے اور یہ سلطنت بہت برے انجام کا پہنچے گی ہم اس پیشگوئی کو پورا کرنے کا سبب ہیں چونکہ اللہ نے اس پیشگوئی کو عملی طور پر پورا کرنا ہے اس لیے اللہ نے ہمیں کوئی ایسی طاقت عطا کر دی ہے کہ ہم میں سے ایک ایک آدمی آپ کے دس سے بیس آدمیوں تک کو ہلاک کر دیتا ہے اور شہنشاہ ایک اور قیدی بولا اللہ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کتاب دی ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں اس میں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایک سو کفار کے مقابلے میں صرف دس ایمان والے ہوئے تو وہ ایک سو پر غالب آئیں گے اور اگر بیس ایمان والے ہوئے تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے ہم سب ایمان والے ہیں ہمارا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہے یہی ہماری طاقت ہے اور یہی ہمارا جادو ہے یزدگرد خاموش ہو گیا کچھ دیر تینوں قیدیوں کو دیکھتا رہا پھر وہ کسی گہری سوچ میں کھو گیا سر جھکا کر کمرے میں ٹہلنے لگا پھر رک گیا اور تالی بجائی دربان دوڑا آیا یزدگرد نے اسے کہا کہ ان غلاموں کے مالکوں کو اندر بھیجو دونوں تاجر اندر آئے ان تینوں کو آزاد کر دو یزدگرد نے تاجروں سے کہا تاجر کچھ بھی نہ بولے وہ شہنشاہ کے حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور تھے تینوں قیدی آزاد ہو گئے اور رات کو ہی ہلوان سے نکل گئے اللہ جب کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے رہنماؤں حکمرانوں اور مذہبی پیشواؤں کو گمراہی کے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہتی رہنماؤں اور پیشواؤں اپنے آپ کو بے مثال دیدہور اور لازوال دانشور سمجھنے لگتے ہیں مگر ان کے کردار اور گفتار سے ہماقت اور جہالت ٹپکتی ہے حکمران اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں مگر حقائق سے دور ہی دور ہٹتے چلے جاتے ہیں اور تباہی کی کھائی میں گر جاتے ہیں آتش پرست فارسی اس مقام تک پہنچ گئے تھے اور ان کا شہنشاہ تین مجاہدین سے پوچھ رہا تھا کہ ان کے پاس کون سا جادو ہے وہ وسوق سے کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ جادو گریں اور وہ تین مجاہدین اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جادو کیا ہے یہ تینوں مجاہدین عالم نہیں تھے سالار نہیں تھے اپنے اپنے قبیلے کے سردار نہیں تھے وہ عام قسم ان کے مجاہدین تھے لشکری تھے چونکہ وہ ایمان والے تھے اور ایک سچے عقیدے کی خاطر لڑ رہے تھے اس لیے ان کے ذہنوں میں کوئی الجھاؤ نہیں تھا یزدگرد کا ذہن ایسا برا الجھا تھا کہ وہ ذہنی مریض بن گیا اگر پوران اور نورین اس کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ پاگل ہو چکا ہوتا یہ دونوں عورتیں اسے جذباتی سہارا دیتی رہتی تھی یزدی دوسرے صبح نورین نے یزدگرد سے کہا کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ عراق سلطنت فارس سے نکل گیا ہے یزدگرد نے کوئی جواب دینے کی بجائے ماں کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں ہاں یزدی پوران نے کہا ہمارے پاس اب کچھ نہیں رہ گیا ذرا دیکھو ہمارے پاس فوج کتنی رہ گئی ہے جرنیل کتنے رہ گئے ہیں ہمیں اب عراق کی سرحد سے نکل جانا چاہیے یزدگرد کے چہرے پر ایسا تاثر آ گیا جیسے یہ مشورہ اسے اچھا لگا ہو وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ باہر شور رٹنے لگا اور یہ شور بڑھتا گیا شہنشاہ فارس اسے بڑی بلند آواز سنائی دی ہمیں بتاؤ ہم کہاں جائیں باہر آؤ ایک اور آواز آئی شور اور زیادہ بلند ہو گیا یہ ایک حجوم کا شور تھا پھر ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے شاہی محافظ دستہ حجوم کو زبردستی منتشر کر رہا ہو یزدگرد دوڑتا ہوا باہر نکلا باہر مدائن جلولہ اور حلوان کے شہریوں کا حجوم تھا لوگ اپنے جرنیلوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ یزدگرد کے خلاف بھی نارے لگا رہے تھے اور محافظ دستے کے سپاہی حجوم کو پیچھے دکھل رہے تھے تم لوگ فوراں یہاں سے چلے جاؤ محافظ دستے کے کمانڈر نے حجوم کو خبردار کیا نہ گئے تو تم پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے دشمن کے آگے بھاگنے والوں کے گھوڑے اپنی ریایہ پر ہی دوڑائے جاتے ہیں ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا یہ دھمکی باہر جا کر عربی مسلمانوں کو کیوں نہیں دیتے ایک اور نے کہا مسلمانوں کے سامنے جانے کی ان میں جررتی کہاں ہے تنس کا ایک اور تیر چلا تم لوگ چاہتے کیا ہو یزدگرد نے آگے ہو کر پوچھا اپنی حفاظت اسے جواب ملا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دھوکے میں نہ رکھا جائے ایک اور آواز آئی یہ اس حجوم کی آوازیں تھیں اور آوازیں بھی تھے یزدگرد یوں بے حال ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں تیر اترتے جا رہے ہوں اس کے آگے سجدے کرنے والے لوگ اسے اپنے آگے جھکنے پر مجبور کر رہے تھے اور وہ جھکتا چلا جا رہا تھا وہ ذہنی طور پر بیدار ہو گیا تھا اس نے حقیقت کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا اس کی شاہانہ زندگی میں بلکہ کسرا کی شہنشاہی کی تاریخ میں یہ حقیقت پہلی بار ایک شہنشاہ کے سامنے آئی تھی کہ لوگ اپنے آپ کو ریایہ کی بجائے قوم سمجھ لیں اور متحد ہو کر اپنے بادشاہ کے خلاف باغی اور سرکش ہو جائیں تو دنیا کا سب سے زیادہ جابر اور ظالم بادشاہ بھی قوم کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے یزدگرد کے پاس دو جرنیل کھڑے تھے ایک فیروزان تھا اور دوسرا ایک جمع سال جرنیل خسرو شنوم تھا دیکھ رہے ہو تم دونوں یزدگرد نے دونوں جرنیلوں سے کہا لانتیں جو تم جرنیلوں پر پڑنی شاہی ہیں وہ میرے موں پر ملی جا رہی ہیں تم ہی کچھ بتاؤ میں ان لوگوں کو کس طرح مطمئن کروں کیا ان کے آگے سجدہ کروں یا میں خود فوج کی کمان لے کر ان عربی مسلمانوں پر حملہ کروں جو خانقین کے پاس آ چکے ہیں کیا ہم حمد کریں تو یہی سے جوابی حملہ نہیں ہو سکتا حجوم میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور باغیانہ اور احتجاجی شوروغل بڑھتا جا رہا تھا اس جگرپاش شوروغل اور ناروں میں یزدگرد بڑی انچی آواز میں اپنے جرنیلوں کے ساتھ سلا مشورے کر رہا تھا اس کے جرنیل یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ جوابی حملہ نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ وہ اسی وقت حملہ کرنے کے لئے تیار ہیں فیروزان نے بھی یہی کہا کہ حملہ فارن ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے یہ حملہ تم کرو گے یزدگرد نے فیروزان سے کہا جتنی فوج کی تمہیں ضرورت ہے وہ فارن تیار کرو اور جس قدر جلدی ہو سکے حملہ کر دو میں اتنی دیر میں ان لوگوں کے ساتھ باتیں کر کے انہیں مطمئن کرتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ ان میں سے کچھ لڑائی کے لئے تیار ہو جائیں شہنشاہ فارس فیروزان نے کہا اب یہ لوگ لڑائی میں شامل ہونے کے لئے تیار نہیں ہوں گے ان لوگوں نے ہر لڑائی میں اور ہر محاصرے میں ہمیں اپنے جوان بیٹے دیئے ہیں میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپوں کو میدان جنگ میں دیکھا ہے انہیں ہم نے تنخواہ کے بغیر جذبات میں الجا کر لڑایا ہے یا ہم نے انہیں انام کے لالج دیئے تھے پھر ہوا کیا شہنشاہ ہمارے فوجی جو تنخواہ بھی لیتے تھے اور روٹی بھی ہم سے کھاتے تھے اور شراب بھی مفت پیٹے تھے بھاگ گئے اور مرے تو ان شہریوں کے بیٹے مرے یا چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ مرے ہم نے کسے ہی نام دیا ہے اب یہ لوگ بپھر گئے ہیں ہمارا ساتھ صرف اس صورت میں دیں گے کہ ہم انہیں کچھ کر کے دکھائیں پھر کچھ کر کے دکھاؤ یزدگرد نے کہا خانکین میں ابھی مسلمانوں کی تعداد خاصی کم ہے ہو سکتا ہے وہ اپنے باقی لشکر کا انتظار کر رہے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ واپس چلے جائیں اس سے پہلے کہ وہ واپس چلے جائیں یا ان کا باقی لشکر آ جائے انہیں یہیں ختم کر دو فیروزان اپنے ماتحد جرنیل خسر و شنم کو ساتھ لے گیا اور یزدگرد لوگوں کے حجوم کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگا فیروزان جب وہاں سے چلا گیا تو کچھ آگے جا کر ایک شاہی ملازم نے اسے کان میں کہا کہ اسے ملکہ آلیہ نورین بلا رہی ہیں فیروزان نے خسر و شنم سے کہا کہ وہ چند ایک سوار دستے حملے کے لئے تیار کرے وہ خود نورین کے پاس چلا گیا نورین کو پتا چل چکا تھا کہ یزدگرد نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا ہے فیروزان نورین نے فیروزان کو الگ کمرے میں لے جا کر کہا ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں تم جانتے ہو کہ میں ماں ہوں اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ مجھے کس طرح مجبور کیا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو مدائن لاکر تخت پر بٹھاؤں یہ عمرہ اور عوام کا مطالبہ تھا جو میں نے پورا کیا لیکن میں اپنے بیٹے کو اس حال میں نہیں مروانا چاہتی کہ شکست بھی ہو سلطنت فارس سے عراق جیسا ذرخیز اور بڑا خطہ نکل جائے اور میرا بیٹا مارا بھی جائے اب تک یزدگرد بچتا چلا آرہا ہے اسے سب سے پہلا اور بڑا دھوکہ رستم نے دیا تھا اگر رستم قادسیہ پہنچنے میں اتنا زیادہ وقت ضائع نہ کرتا تو شاید اس کے بعد ہمیں اتنا زیادہ پسپا نہ ہونا پڑتا کہ مدائن اور جلولہ بھی ہاتھ سے نکل جاتے ملکہ آلیہ فیروزان نے کہا وقت بہت تھوڑا ہے آپ کی بات لمبی معلوم ہوتی ہے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ باگتوئے ذرا مختصر کر دیں آپ جو کہنا چاہتی ہیں وہ چند لفظوں میں کہہ دیں میں اسے راز رکھوں گا کہنا یہ ہے فیروزان نورین نے کہا عراق ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے میرے بیٹے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا مجھے خطرہ نظر آنے لگا ہے کہ یزدگرد جوش میں آ کر لڑائی میں جا شامل ہوگا اور مارا جائے گا یا وہ دماغی خرابی کی وجہ سے اپنے آپ کو خود ہی مار لے گا اگر میرا بیٹا یزدی پاگل ہو گیا تو مجھے یہ اتمنان تو ہوگا کہ پاگل ہی چاہی زندہ تو ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ تم یزدگرد کو قائل کرو کہ وہ حلوان سے نکل جائے آگے ہمارا بڑا شہر رہ ہے میں اسے رہ لے جاؤں گی ہاں ملکہ آلیہ فیروزان نے کہا شہنشاہ کو یہاں سے نکالنے کے لیے میرے پاس ایک جواز ہے میں انہیں کہوں گا کہ اپنی فوج کی قیفیت بہت ہی مقدوش ہو گئی ہے ہمارے کتنے ہی قابل اور نامور جرنیل مارے گئے ہیں جرنیل تو لڑائی میں مرا ہی کرتے ہیں لیکن شہنشاہ مارا جائے یا دشمن کی قید میں چلا جائے تو پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے اتنی زیادہ بے عزتی پوری سلطنت کو اور ساری قوم کو لے ڈوبے گی میں شہنشاہ سے کہوں گا کہ وہ سلطنت کے وقار خیال کریں اور یہاں سے نکل جائیں فیروزان نورین نے فیروزان کو اپنے بازوں میں لے کر اور اسے اپنے ساتھ لگا کر بڑے جذباتی لہجے میں کہا یہ کام کر دو اور پھر بولو کہ تمہیں کیسا اور کتنا انعام چاہیے پہلے میں یہ کام کرلوں ملکایا لیا فیروزان نے کہا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شہنشاہ کو یہاں سے نکال دوں گا فیروزان وہاں سے چلا گیا ادھر یزدگرد نے لوگوں کے حجوم کے ساتھ جھوٹے سچے وعدے کر کے اور شکستوں کی ذمہ داری جرنیلوں پر ڈال کر اور جذباتی باتیں کر کے انہیں تھنڈا کر لیا تھا لوگ بڑے آرام سے وہاں سے چلے گئے یزدگرد اپنے اس چھوٹے سے محل میں چلا گیا جو شہنشاہوں کے لیے حلوان میں تعمیر کیا گیا تھا اس نے لوگوں کو تو تھنڈا کر دیا تھا لیکن اس کے اپنے سینے میں آگ بڑھک رہی تھی وہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ فیروزان آ گیا کیا فوج تیار ہو گئی ہے یزدگرد نے پوچھا تم کس وقت نکل رہے ہو ہاں شہنشاہ فیروزان نے کہا میں نکلی جاتا لیکن ایک بہت ہی ضروری بات کرنے کے لیے رک گیا ہوں اب باتوں میں وقت ضائع نہ کرو فیروزان یزدگرد نے کہا باتیں بہت ہو چکیں یہ مت بھولنا کہ فارس کے عمرہ وزارہ ہماری ریایہ کی اس خواہش پر مجھے مدائن لائے تھے کہ تخت و تاج پر کسرہ کے خاندان نے ایک دوسرے کا خون بہا دیا تھا اس خونی سلسلے کو روکنے کے لیے مجھے لائے گیا تھا اور اس لیے بھی کہ تخت پر کسرہ کے خاندان کا کوئی مرد ہونا چاہیے جو فارس کو عربوں سے اس طرح بچا لے کہ عربوں کو یہی تباہ و برباد کر کے عرب پر حملہ کیا جائے لیکن فیروزان جو ہوا وہ تمہارے سامنے ہیں وہی لوگ جنہوں نے مجھے ایک فرشتہ سمجھ کر بلایا تھا آج مجھ سے باغی ہو کر میرے موں پر شکست کی سیاہی مل رہے ہیں شہنشاہ فارس فیروزان نے کہا فتح و شکست ایک الگ بات ہے لیکن اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ آپ کی ذات سلطنت فارس کی عبرو کی علامت ہے اب ہم زندگی کی آخری بازی لگا کر لڑیں گے لیکن آپ کو حلوان سے نکل جانا چاہیے وہ کیوں یزدگرد نے پوچھا کیا یہ بہتر نہیں کہ میں اپنی فوج اور اپنی ریایہ کے ساتھ رہوں نہیں شہنشاہ فیروزان نے جواب دیا لڑنا ہم نے ہے ہو سکتا ہے ہم حلوان چھوڑ دیں اور باہر مسلمانوں کو پھندے میں لاکر ختم کریں ہو سکتا ہے میں حلوان کو مسلمانوں کے لیے ایسا پھندہ بنا دوں کہ ان کی لاشیں ہی یہی سے نکلیں یہ ایسی صورت آل ہوگی جس میں اگر آپ موجود رہے تو ہمیں آپ کی اور شاہی خاندانوں کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی آپ ہم پر کرم کریں اور اس زمدہ داری سے ہمیں فارق کر دیں اگر آپ یہاں رہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عرب آپ تک پہنچ جائیں اور آپ کو قتل کر دیں یا اپنے ساتھ ہی زندہ لے جائیں اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی تو پھر فارس کی تمام سلطنت میں بدلی اور خوف پھیل جائے گا اور عربوں کی دھاگ بیٹھ جائے گی آپ یہاں سے نکل جائیں اور رہے پہنچ جائیں تاریخ گواہ ہے کہ یزدگرد اپنے شاہی خاندان کے ساتھ رات کے وقت چپکے سے حلوان سے نکل گیا اور رہے جا پہنچا یزدگرد کو رخصت کر کے فیروزان نے فوج کے کچھ دستے تیار کر لیے اور خسرو شنوم کو خانکین کے قریب مسلمانوں پر تیز اور شدید حملہ کرنے کی ہدایات دینے لگا سب جانتے تھے کہ اس حملے کی قیادت فیروزان کرے گا لیکن وہ خسرو شنوم کو کمان دے کر بھیج رہا تھا اس کے ایک ماتہت افسر نے اسے پوچھا کہ وہ خود کیوں نہیں جا رہا یہ افسر اس کا معتمد اور رازدار معلوم ہوتا تھا ملکہ آلیہ اپنے بیٹے کو زندہ رکھنا چاہتی ہے فیروزان نے کہا اس کے کہنے پر میں نے شہنشاہ کو یہاں سے نکال دیا ہے اگر شاہی خاندان مات سے ڈرتا ہے تو میں مات کے موں میں کیوں جاؤں خسرو شنوم میرا ماتہت ہے میں اسے جہاں چاہوں بھیج سکتا ہوں اور اسے بھیج رہا ہوں ایک روایت یہ بھی ہے کہ خسرو شنوم کو اپنے کسی مخبر یا جاسوس کے ذریعے پتا چل گیا تھا کہ فیروزان لڑائی سے بچنے کے لیے اسے حملے کے لیے بھیج رہا ہے لیکن خسرو شنوم اس کے ماتہت تھا اس لیے وہ بحث نہیں کر سکتا تھا نہ حکم ادولی وہ سوار دستے لے کر نکل گیا خانقین سے کچھ آگے قصر شینی تھا جو حلوان سے تقریباً تین میل دور تھا قیقہ بن عمرو مجاہدین کی قلیل سی تعداد لے کر قصر شینی کے قریب کمک کے انتظار میں رکے ہوئے تھے انہوں نے جلالہ کو اپنے ایک مجاہد کو بھیجا تھا کہ صفحہ سالہ عرصاد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص سے کہے کہ وہ پیچھے آنے کی بجائے آگے بڑھ کر حلوان کو محاصرے ملینا چاہتے ہیں تاکہ فارسیوں کو سمھلنے اور سستانے کی محلت نہ ملے اور وہ حلوان سے بھی نکل جائیں اور امیر لشکر سے کہنا قیقہ نے اپنے قاسد سے کہا تھا کہ حلوان کے ساتھ ہی عراق کی سرحد ختم ہو جاتی ہے اگر ہم نے حلوان لے لیا تو پورا عراق لے لیا فارسی اپنے فارس میں چلے جائیں گے اور شام کی طرف سے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ بن ولید ہم سے آ ملیں گے یہ بھی کہنا کہ فارس کا بادشاہ یزدگرد بھی حلوان میں ہے میں اسے گرفتار یا ہلاک کرنے کی پوری کوشش کروں گا اس طرح ہم پورے فارس کی کمر توڑ سکتے ہیں پہلے ہم نے بیان کیا کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص ایک شہر فتح کر کے قاسد کو مدینہ بھیج کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حکم لیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس علاقے سے اچھی طرح واقف تھے اس لیے وہ دونوں طرف کی فوجوں کی کیفیت جنگی صورتحال اور دیگر احوالوں کو وائف پر اغار کر کے حکم بھیجا کرتے تھے جلولہ فتح کر کے بھی سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے قاسد مدینہ بھیج دیا تھا ادھر سے قیقہ بن عمرو نے کمک مانگ لی سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالانوں سے صلاح مشورہ کرنے میں خاصا وقت لے لیا آخر ان سب نے فیصلہ کیا کہ مدینہ سے امیر المؤمنین کا حکم بہت دنوں بعد آئے گا قیقہ کے ارادے اور دلائل کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا تھا اس کی اس تجویز اور عظم کو نظرانداز کرنا نقصان کا باعث بن سکتا تھا زیادہ انتظار میں فارشیوں کو سستانے کا اور بکھریوی فوج کو یکجا کرنے کا موقع مل جانے کا خطرہ تھا دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجے گا